لیکن انٹرنیشن میں کیا ہوتا ہے اس کی مخالف ہوتا ہے assert جو ہے وہ تین ہوتے ہیں بٹ اس کے بعد بھی کیا ہوتے ہیں تین تین کا بلکس بنتا ہے یعنی first آپ نے کیا کرنا ہے تین ڈیجرز کو الگ کرنا ہے اس کے بعد next تھین کو الگ کرنا ہے اس کے بعد next تھین کو الگ کرنا ہے اس طرح آپ نے تین تین کو الگ کرنا ہے اور last جو ہمارے پاس بچ جائیں گے وہ symphony آ جائیں گے یعنی جہاں پر ایک ڈیجر ہے تو ایک آ جائے گا دو ہوں گے تو دو تو اگر تین ہے تو تین آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس بیسک میٹھد ہے سٹارٹ کرنے کا آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کام کیوں کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس سیمپل فس گروپ ہے یہ ہنڈر گروپ ہے یعنی اس کو ہم نے کہا پڑھنا ہے سیمن ہنڈر پارٹی تری یہ تو سیمپل ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ گروپ ہے نیکسٹ بلاک ہے یہ ہمارے پاس کون سا ہے یہ تھاؤزنڈ گروپ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو ریڈ اینڈ رائٹ نمبرز انٹرنیشنل سسٹم آف نمبرز کہ ہمارے پاس جو انٹرنیشنل سسٹم آف نمبرز ہے اس کے اندر ہم نے نمبرز کو ریڈ کیسے کرنا ہے اور رائٹ کیسے کرنا ہے تو پریویس لیکچرز میں ہم نے نمبرز کو پاکستانی سسٹم کے اندر ریڈ کرنا اور رائٹ کرنا سیکھا تھا ہمارے پاس کسٹانی سسٹم آف نمبرز کے اندر تو آج ہم کیا کر رہی ہیں اس کو انٹرنیشنل نمبرز کے اندر لیکنا سیکھیں گے تو اچھا ہنی سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک کو ہمارے پاس کوسٹن کیا ہے question is that write the following numbers in words ہمارے پاس نمبر لکھا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو وارڈز میں رائٹ کرنا ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر تو آپ جانتے ہیں پاکستانی سسٹم آب نمبرز کے اندر اور انٹرنیشنل سسٹم آب نمبرز کے اندر تو اس ڈیفرنز ڈیفرنز کیا ہے کہ ہمارے پاس جو پلیس ویلو کے نیم ہیں پاکستان سسٹنی سسٹم کے اندر اس کو اندر ملینیل کہتے ہیں تو اگر آپ کو یہ پلیس ویلو ٹیبل یاد نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کچھ آسپ ریز مجرانighs ایک اب میں لینا ہے تو یہ آسپ ٹیبل ہے رہی ماندریجن سر آسپ فاکستان سی کیا ہے اندر اس میں ہمارے پاس باہت اس کو اندر حسوس ٹیمچ sustainability ہے ہمارے پاس پائیف پلیس ویلیو ہیں وہ دونوں سسٹم کے اندر پاکستانی کے اندر اور انٹرنیشنل کے اندر ہیں جہاں پہ سیم ہیں تو یہاں تک سیم ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پاکستانی کے اندر کیا بنتی ہے بولتے ہیں اور ہمارے پاس چین لیکس ہے یہاں پہ بڑتا ہے اور اس کے بعد 10 uh 100 remaining 1 billion 10 billion hundred millions 후보 ہمارے پاس کی اختیار انڈیفرنس ہے آپ نے اس کو یاد کر لیں وہ one 10 hundred 100100000 whyre Palas your 100 million 100 million who on billion $10 billion people in ڈ ڈ ڈرنیفرنز پر حکم بھی آپ نے یاد کیا رکھنا ہے جا پاس 1 ڈرنیشنل اندر پاکسانی میں کیا ہوتا ہے ایک عرب ہوتا ہے آپinks جا وان انڈ میلی stage ہو پاکستانی میں کے ہوتے ڈس ایدعیں ہوتے ہیں آپ نے پاکستانی میں مساکدیا ہے تو آپ کے پاس یہ نمبر ہوگا اس طریقے سے میکس نمبر ہوگا تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ نمبر موجود ہے رفصہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو گروپس میں یعنی بلوکس میں انوائیڈ کرنا ہے کیسے ہم نمبرز کو علاق کیسے کرتے ہیں یا تو ہم کومہ یوز کرتے ہیں یا پھر سپیس یوز کرتے ہیں نورمالی جو ہے انٹرنیشنل لیول پر کیا ہوتا ہے وہ سپیس یوز ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے انٹرنیشنل میں جو ہے پاکستانی میں جو جو راسٹ گروپس نے جو کیا ہوتا ہے اس کا وقت امر کرنا دو دو dij lose جو اپنے لگ کرنا ہے تم پھر دو سے الگ کربا بھارب کرßer لیکن انٹرنیشنل میں کیا ہوتا ہے بلکل مخالف ہوتا ہے فیسٹ جو ہے وہ تین ہوتے ہیں اس کے بعد بھی جو کوندیز ہے انٹرنیشنل Cantandra کو الگ کرنا ہے اس کے بعد اپنے کیا کرنا ہے انٹرنیشنل لوERS میں کھڑے ہیں جن امرڈا سپیسلا ونے یہ انٹرنیشنل کو اوراں مسارے ہیں ہے کہ جہاں پہ ایک ڈیجر ہے تو ایک آ جائے گا دو ہوں گے تو دو اگر تین ہے تو تین آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس بیسک میٹھے سٹارٹ کرنے کا آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کام کیوں کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس سیمپل فسٹ گروپ ہے یہ ہنڈر گروپ ہے یعنی اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے سیمن ہنڈر پارٹی تری یہ تو سیمپل ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ گروپ ہے نیکسٹ بلوک ہے یہ ہمارے پاس کون سا ہے یہ تھاؤزینڈ گروپ ہے اور نیکسٹ اس کے بعد ہمارے پاس بلوک ہے وہ کیا ہے ملین گروپ ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے فورت بلین گروپ ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی اس کو رائٹ کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا کیسے ہے یہ ہمارے پاس ہنڈر گروپ ہے یہ ہمارے پاس تھاؤزینڈ ہیں اور یہ ہمارے پاس ملین ہے اور یہ کیا ہے بلین ہے تو ہمارے پاس نمبر کیا بنے گا 3 billion اور یہ ہمارے پاس next million group ہے تو کیا پڑیں گے آپ اس کو پہلے اس کو انگلیس میں read کریں گے 456 آپ یہ number کس group میں ہے یہ billion میں ہے تو آپ کیا پڑیں گے billion پڑیں گے اگر million میں ہے تو million پڑیں گے ہمارے پاس یہ billion ہے تو کیا لکھیں گے 3 billion 456 million 839,743 تو یہ ہمارے پاس simple سا method ہے کس طرح ہمیں numbers کو international system میں rate کرنے اور write کرنے چلیں اس کو write کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے ہیں 3 کو write کرنے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 billion آ جائے گا پس طرح ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 billions اور اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا 456 millions اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے گا 800 830 39 thousand یہ ہمارے پاس thousand group ہے اور last پہ کیا جائے گا 7 اور last پہ ہمارے پاس کیا جائے گا 743 تو یہ ہمارے پاس last پہ simple group ہے اس کو ہنڈڈ کے فام میں آپ نے write کر دینا ہے 743 سو یہ ہمارے پاس basic method ہے کہ ہم نے numbers کو international system of numbers کے اندر کیسے read کرنے اور write کرنے ہیں چلیں کچھ example discuss کرتے ہیں ہمارے پاس numbers موجود ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ان کو write کرنا ہے international way کے اندر تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے numbers کو 3 groups کی فام میں write کرنا ہے اگر آپ first number دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے اس میں first group کونسا ہے 935 ہے اس کو الگ کر لیں گے آپ لوگ اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ first of all numbers کے blocks بناتے ہیں ان کو الگ کرتے ہیں میں یہاں پہ کونسا write کرتا ہوں first 3 ڈیجرز کے بعد اس کے بعد again 3 ڈیجرز کے بعد کونسا آئے گا اور آگے ہمارے پاس automatic 3 ڈیجرز آج جائیں گے تو کونسا کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس number کیا آگیا first ہمارے پاس 100 group ہے اس کے پاس second ہمارے پاس 1000 group ہے اور third ہمارے پاس million group ہے تو آپ نے پڑھنا کیسے ہے اس کو four hundred fifty two million three hundred forty five thousand and nine hundred thirty five یہ ہمارے پاس number international system میں آ چکا ہے اس کے بعد next number ہمارے پاس موجود ہے اس کو write کرتے ہیں یہاں پڑا number ہے یہ ہمارے پاس first 3 ڈیجرز آگئے اس کے بعد again 3 ڈیجرز اس کے بعد again 3 ڈیجرز اور last میں کہہ جائے گا 3 ڈیجرز مور آجائیں گے تو یہ ہمارے پاس 100 group ہے اور یہ 1000 group ہے اور یہ کیا ہے million group ہے اور یہ کیا ہے billion group ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس group کو billion میں پڑھنا ہے اس کو million میں اس کو thousand میں اور اس کو simple پڑھنا ہے تو پڑھنا کیسے آپ نے three hundred forty seven billion six hundred forty five million six hundred seventy three thousand and fifty eight تو یہ ہمارے پاس basic method ہے numbers کو international way میں پڑھنے کا so students یہ تھا ہمارا آج basic topic کہ ہم نے numbers کو international system of numbers کے اندر کس طریقے read کرنا ہے اور write کرنا ہے i hope so آپ کو یہ topic clear ہوشکا ہوگا اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک subscribe نہیں کیا تو kindly میری چینل کو subscribe کریں اور bell icon press کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا notification آپ کو ملتا رہیں thanks for watching and don't forget to subscribe my channel لے موسیقی